بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزے سامائیں میں آپ کو اپنے یوٹیوب کے چینل میں خوش آمدیت کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور بھلائے کے کاموں میں برچڑ کر حصہ لے رہی ہوں گے تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف جو کہ ہماری پچھلی ویڈیو کا بقیہ حصہ ہے جس کا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی فتوحات آپ کے اہد شلافت میں دو قسم کی فتوحات حاصل ہوئیں قسم اول بعد وہ ممالک جو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مفتو ہو چکے تھے اور ان کے بعد باغی ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ وہ ممالک پھر فتح ہو گئے حمدان کے لوگ باغی ہوئے حضرت مغیرہ بن شبا کے ہاتھ پر دوبارہ یہ ملک فتح ہوا رے کے لوگوں نے بھی علم بغاوت بلند کیا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اور حضرت برار بن عاظب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے عز سرنو اسلام پر قبضہ ہوا اسکندریاں میں بغاوت کی آگ بھڑ کی حضرت عمو بن عاز کی کوشش سے پھر یہ مقام فتح ہوا عزربائی جان کے لوگوں نے بھی عذر کیا حضرت ولید بن عقبہ کی کوششوں سے مسلمانوں کا تسلط ہوا اسی سلسلہ میں عازربائی جان کے قرب و جوار کے مقامات بھی مفتو ہوئے ارمینیا بھی مفتو ہوا یہ فتحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمتیں کتال مرتدین کے مثل تھی اگر ان کی کوشش نہ ہوتی اور یہ بغاوتیں فروغ نہ ہوتی تو نتیجہ خدا جانے کیا ہوتا اور کفر کی طاقتیں جو ٹوٹ چکی تھی پھر کس شان سے عود کرتی اب بات کرتے ہیں آپ کے اہد خلافت میں قسم دوم کی افریقہ کی وہ جنگ عظیم جو اسلامی تاریخ میں حرب العبادہ کی نام سے مشہور ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے فتح کرنے کے لئے عبداللہ بن ساتھ کو مصر کی حکومت عطا فرمائی اور ان سے فرمایا کہ افریقہ میں جس قدر مال غنیمت ہوگا اس کا پچیسوں حصہ تم کو دیا جائے گا اور اس زمانہ میں افریقہ کا حاکم کیسر روم کی طرف سے جرجیر نامی ایک شخص تھا ترابلس سے لے کر تانہ تک اس کی حکومت تھی اور بڑا متکبر اور مغرور تھا اس نے مسلمانوں سے لڑنے کے لئے ایک لاکھ بیس ہزار سوار فراہم کیے ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بڑی فوت مرتب کر کے روانہ فرمائی جس میں اکابر صحابہ مصر عمرو بن عبداللہ بن آس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے عبداللہ بن سعید نے مصر سے ایک بڑی فوج فراہم کی یہ سب اسلامی فوجیں بحیت اجتماعیہ افریقہ میں پہنچی اور مارکہ کا راز گرم ہوا یرموک اور قادسیہ کے لڑائی کے بعد اس لڑائی کا نمبر رکھا گیا چالیس دن تک لڑائی جاری رہی روزانہ صبح سے دوپہر تک لڑائی رہتی تھی اس کے بعد دونوں فوجیں خستہ ہو ہو کر اپنے خیموں میں آرام کرتی تھی چند روز بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک تازہ دم فوج دے کر کمک کے لیے روانہ فرمایا اور تاقید فرمائی کہ جلد افریقہ پہنچ کر اپنے بھائیوں کی مدد کرو جس وقت یہ تازہ دم فوج افریقہ پہنچی مسلمانوں کی خوشی کا کیا پوچھنا سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عبداللہ بن ساتھ جو اس فوج کے سردار تھے کچھ خائف ہیں اور وجہ یہ معلوم ہوئی کہ جرجیر نے اپنی فوج میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی عبداللہ بن ساتھ کا سر لائے گا اس کو ایک لاکھ اشرفیاں دی جائیں گی اور جرجیر کی لڑکی اس کے حوالے کی جائے گی اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس حصہ فوج کو جو اب تک آرام کر رہا تھا میدان جنگ میں آنے کا حکم دیا چنانچہ اس فوج نے میدان میں پہنچ کر ان معلوموں کو آرام بھی نہ کرنے دیا وہ لڑائی ہوئی کہ کافروں کے حوصلے پست ہو گئے اور جرجیر خود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا اور اس کی فوج میں حضیمیت شروع ہوئی بے شمار کافر تیتے ہوئے اس قدر مالِ غنیمت حاصل ہوا کہ خم سجدہ کرنے کے بعد فی سوار تین ہزار اشرفیاں اور فی پیادہ ایک ہزار اشرفیاں تقسیم ہوئی اور جہس بے اعلان ایک لاکھ اشرفیاں اور جرجیر کی لڑکی حضرت عبداللہ کو ملی اس لڑائی کو حرب العبادلہ اس وجہ سے کہتے ہیں سردار فوج حضرت عبداللہ بن سعید اور ممینہ لشکر پر عبداللہ بن عمر اور محصرہ پر عبداللہ بن رضی اللہ عنہ اور مقدمہ لشکر پر عبداللہ بن عباس مامور تھے فتح افریقہ کے بعد اسلامی فوجے بجانب مغرب بڑی وہاں بھی جنگ عظیم پیش آئی بالاخر ترابلس اور اندلس اور مغرب کے تمام شہر مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور دین پاک کا جاہو جلال مغرب میں چمکنے لگا بحری لڑائیاں جن سے اب تک مسلمان نہ واقف تھے اور دونوں خلفاء کے وقت میں کوئی بحری جنگ نہ ہوئی تھی بلکل نیا کام تھا حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے کیسر روم کی شوکت کو پامال کر دیا مگر پھر بھی کچھ وجود کیسر روم کا باقی تھا اور ساحلی مقامات پر اس کی حکومت قائم تھی سب سے پہلے بحری لڑائیاں کا خیال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ نے ان کو اجازت دی اور ایک بڑی فوج کو ان کے ساتھ دیکھ کر جزیرہ قبرز کی طرف روانہ کیا اسلامی فوجیں جہازوں پر سوار ہو کر سمندروں میں روانہ ہوئی اور رومیوں سے پچاس لڑائیاں ہوئیں اور وہ تمام جزائر مسلمانوں کے قبضہ میں آئے اور کیسر روم کا نام و نشان مٹ گیا اس آیت کا جیم بے جان خاک ہو گیا اور اسلام کی روح نے ان مردہ زمینوں میں جان ڈالی یہ بحری لڑائیاں وہ تھی جن کی پیشنگوئیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے اور ان لڑائیوں سے اپنی رضا مندی کا اظہار بھی فرما چکے تھے چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز دپہر کے وقت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قائلولہ فرما رہے تھے یکا یک آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے ام حرام نے مسکرانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سمندروں میں جہازوں پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ چڑے جا رہے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا بادشاہوں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی فرمایا کہ اس جماعت کے لئے جنت واجب ہے ام حرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں بھی اس جماعت میں ہو جاؤں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی اور فرمایا کہ تم اس جماعت میں ہوگی چنانچہ ام حرام اپنے شوہر کے ساتھ اس فوج میں گئیں اور واپسی کے وقت گھوڑے سے کچل گئیں جزیرہ قبرس میں دفن ہوئیں یہ بحری لڑائیاں ان پینشن گوئیوں اور بشارتوں کی وجہ سے حضرت معاویہ کے امدہ فضائل میں شمار کے گئیں قبرس کی بعد حصے فتح کرنے سے رہ گئیں مثل خراسان جومے بحیق فروضابات شراز توز نیشاپور حیرات اور بلخ وغیرہ کے یہ مقامات حضرت اسمان کے اہد خلافت میں فتح ہوئے کیسر روم بھی آپ ہی کے اہد خلافت میں مارا گیا اور یزدگرد بھی آپ ہی کے اہد مبارک میں فننار ہوا اس کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے الحمدللہ رب العالمین میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرئے گا ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو آپ کی سکرین پر ملے شکریہ اللہ حافظ